جمال بھائی یہ بتائیں کہ آپ اتنے امرجنسی میں جو فوراں آئیں آپ کو ہم نے کال کی اور آپ نے کہا کہ میں اپنے سارے گھر کے کام چھوڑ چھاڑ کے ابھی میں پہنچ رہا ہوں اور واقعی ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ ہی لموں میں کچھ ہی منٹوں میں یہاں پر آئیں یہ بتائیں کتنے باہر ہو گیا ہے آپ کو خون دیتے ہوئے میرے خیال میں مجھے تو صحیح طریق سے یاد نہیں ہے لیکن جب سے ہم نے خوش سنبھال ہے جوانی میں قدم رکھا ہے یعنی اٹھار امیس سال کے بعد میں تقریباً سال میں ایک مردہ بہت دو مردہ یہ اچھے مہینے کی تردیم سے میں چلتا ہوا رہا ہوں ایک دو سال شاید میس ہو گئے ہوں گے باقی انشاءاللہ ہم کوشش کروں کہ جب تک ہم سیاد ہیں تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لئے بھی سیاد کے ذریعہ بنیں گے اور کوشش کریں کہ ہمارے وجہ سے کسی دیسوں لوگ کے جان بچے یہ ہمارے لئے بہت بڑی ازار کی بات ہے اور یہ بتائیں اس سے آپ کی سیاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سلم اور سمارٹ ہیں تو کیا اس کا راز بھی یہی ہے کہ یہ جو بار بار آپ خون دے رہے ہیں اسی لئے آپ سلم اور سمارٹ ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ میں نے کافی کچھ بندوں کو دو کہ جو انتہائی کمزور ہوتے ہیں جو جان نہیں پکڑ جب سے وہ خون دینا شروع کر دیتے ہیں تو آج سے اس تعلق کو جان بہت بہتر ہو جاتی ہے باقی ہے تو آپ کو رضوش کرو کم سے کم فراغتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی جان بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اور یہ جی سابزادیں موجود ہیں ان کے ہاتھ میں بھی بیگ تھما دیا گیا ہے ابھی تھوڑے دیر بعد جیسے ہی بیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ بھی جو انہا خون دیں گے تو آپ بتائیں آپ کے تاثرات یہ پہلی دفعہ آپ خون دے رہے ہیں تو کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ کو اور کس جذبہ آپ کا جذبہ جنون جو چہرے پہ آپ کی لالی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ بڑے ڈسپریٹ ہے خون دینے کے لیے جیسے کہ آپ نے بھی مادر کی مات سنی ان جسوں نے کہا کہ جوانی کا راز رہی ہے تو آپ بھی اپنی جوانی سے شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے ٹوئنٹی ٹو آپ کی ایج ہے اور پہلی دفعہ آپ خون دے رہے ہیں یعنی آپ بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ جوانا چلیں بہت ویری گوڈ بہت زبردر